اسلام علیکم دوستو فیزہ فوٹ سیکرٹس میں آپ کو اکشام دید ہے آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی مزیدار اور زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں اور الموسٹ آ چکی ہیں تو یہ ریسپی جو ہے ہر گھر میں ضرورت ہوتی ہے اور ہر گھر میں بہت شوق سے اس کو پیا جاتا ہے کھایا جاتا ہے تو میں نے سوچا جا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں کے دور میں ضرور شیئر کریں اور بیل آئیک آن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہلے پہنچے تو آج میں بنا رہی ہوں چکن سوپ بہت ہی مزیدار اور جملی شیئر سا چکن سوپ چکن سوپ کے لیے میں نے ڈیر پو کے برابر تقریباً چکن لیک کپ گوشت لیا اس کو پہلے بوائل کیا اچھے سے اس میں لسن پیاز اور ہری میرچ دو تین ڈال کے اس کو تقریباً ایک گھنٹہ بوائل کیا اگر آپ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو پندرہ سے بیس منٹ بھی کافی ہوں گے تو میں نے پریشر ککر میں نہیں بنایا میں نے اس کا سٹوک نکال لیا یخنی نکال لیا تقریباً ایک گھنٹہ میں اس کو میں نے پکایا ہے پھر اس کو چھان کے اچھے سے اس کا سٹوک لگ کر لیا پھر دوسرے اتن دیر میں میں نے یہ کر لیا کہ ایک چھوٹے سے پیسز لیا اس کے چکن کے چیسٹ والا حصہ لیا اس کا چکن کا اس میں میں نے کالی میرچ تھوڑا سا لسن پورڈر تھوڑا سی نمک اور اس میں انڈے کی ایک سفیدی اور جو ہے کارن فلور مکس کر کے اس میں جو ہے میں نے اس کو مکس کر کے اس کو میں نے فرائی کیا اچھے سے فرائی کر کے سائٹ پہ رکھا پھر جو سٹوک ہم نے نکالا اس میں میں نے گاجر اور بند گھو بھی ڈال کے اس کو بوائل کیا بوائل اچھے سے یہ دیکھیں آپ وہ پک رہی ہیں بند گھو بھی اور جو ہے گاجر اس میں ڈال کے پھر اس میں میں نے جو چکن میں نے بوائل کیا تھا جسے سٹوک نکالا تھا اس چکن کو شرٹ کر کے اس میں ڈال لیا ہے اس میں اس میں ایک ٹیبل سپون کے برابر میں نے کالی میٹ ڈال لیا اور نمک اس میں کم تھا تو سٹوک میں میں نے نمک ڈالا تھا لیکن ابھی وہ میں نے ٹیسٹ کیا تو کم تھا تو میں نے ایک ٹی سپون کے برابر اور نمک ڈالا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں ایک ٹیبل سپون سویا سوس دو ٹیبل سپون بھر کے چلی سوس اور ایک ہی ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس میں ڈالا ہے سرکہ آہ تو اس طرح سے یہ اس کو اچھے سے یہ پک رہے ہیں پک رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا اتنا کلر اچھا اور اس کی خوشبو اتنی زبردستی آ رہی تھی سبزیوں کی اور اس کی تو پھر اب جو ہے میں نے دو انڈے نکال لیں انڈے اس کو میں اچھے سے پھینٹ رہی ہوں اس کو مکس کر کے جو ہے میں نے پھر اس میں سوب میں ڈالے تو اس طرح سے ہمارا آپ چاہیں تو اس میں ایک انڈا بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو اتنے جو ہے سوب میں ایک انڈا بھی ہو جائے گا پورا اگر آپ کو نہیں ڈالنا چاہتے پسند نہیں ہے تو ایک انڈا ڈال سکتے ہیں اور ایک میں نے یہاں پہ دو انڈے ڈالیں کیونکہ میرے بچوں کو ہمیں سب کو انڈے بہت پسند ہے ہمارے گھر میں انڈے بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں تو وہ ڈال کے پھر اس میں میں نے جو ہے وہ ڈالا چکن ڈالا جو میں نے فرائی کیا ہوا تھا چکن وہ ڈالا اس میں پھر اس میں کورن فلور تین ٹیبل سپون کے برابر اس میں کورن فلور مکس کیا کورن فلور مکس کر کے اس میں اہستہ اہستہ کر کے ڈالا آپ کورن فلور اہستہ اہستہ ڈالا کریں تاکہ جو ہے آپ کو پتہ چلے کہ کتنی گاڑی ہے یہ سوب کو کتنا گاڑا کرنا ہے اتنا تو آپ کو آج کی میری یہ ریسپی کیسے لگی تو ملتے ہیں اگلی ریسپی میں مجھے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ